آپ علیہ السلام کی ذات کے متعلق بھی بہت سی دفعہ میں الفاظ ملتے ہیں نور کے کہ یہ علماء بھی یہ عقیدہ بھی شاید رکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بھی نور ہیں تو اس حوالے سے اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں دیکھئے قرآن مجید میں جو نور ہے نا اللہ کو بھی کہا گیا ہے نبی کو بھی کہا گیا ہے قرآن کو بھی کہا گیا ہے اور ہم نے تمہارے اوپر نازل کی ایک نور بلکل واضح نور تو اس سے مراد قرآن ہے کیونکہ آسمان سے تو قرآن نازل ہوا ہے تو نور اس معنی میں ہدایت کا نور کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں میں ہدایت کی روشنی ملتی ہے اس معنی میں علماء بھی نور ہیں لیکن ظاہر ہے مراتب میں فرق ہے سب سے پہلے تو اللہ ہے جو سب سے زیادہ ہدایت دینے والا ہے پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حادی بنایا تو اللہ کے بعد جو نور ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے اور قرآن مجید کا نور ہے اس کے بعد پھر علماء کا نور ہے صحابہ تابعین تبہ تابعین تو جو بھی ہدایت کا کام کر رہا ہے لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے سیدھے راستے کی طرف رہنوائی کر رہا ہے وہ نور ہے لیکن حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے جو وہ تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے اصاف فرمایا خلقہ من تراب کہ اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے بشر تھے آپ کی اولاد ہیں آج بھی سید لوگ موجود ہیں جب آج جو سید ہیں وہ بشر ہیں تو ظاہر ہے آپ ان سیدوں کے جو نانا ہیں اور ان کے جو عباو اجداد ہیں وہ سارے بشر تھے تو یعنی فیزیکلی یا حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں قرآن میں جیسے آتا ہے میں تمہاری طرح کہے کہ انسان ہوں تو بشریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے ساتھ برابر ہیں لیکن ظاہر ہے ہدایت کے نور میں اللہ کے بعد سب سے بڑا نور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے اس کی تھوڑی بزاعت کر دیجئے کہ آپ علیہ وسلم کو بشر اس لیے نہیں کہنا چاہئے کہ یہ ان کی توہین ہے ہم اپنے جیسے کیوں کہیں ان کو نہیں یہ تو غلط بات ہے بشر کہنے میں کوئی توہین نہیں ہے نور کہنے میں ایک نور ہوتا ہے حقیقت اور ماہیت کے لحاظ جیسے فرشتے جو نور ہیں وہ صرف ہدایت کا نہیں وہ تو اللہ نے بنایا ان کو روشنی سے تو وہ نور میں اس نور پر اللہ نے بشر کو فضیلت دی ہے تب ہی نور کو حکم دیا گیا تھا کہ بشر کو سجدہ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے میں آپ کی توہین نہیں ہے بلکہ آپ کی تعظیم ہے کیونکہ نور کا تو مقام اللہ نے بشر سے کم رکھا ہے یہ آپ کی تعظیم ہے اور آپ نے خود اس کو بطور تعظیم کے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کے اولاد میں سب سے اچھے جو نصب تھا اس کو منتخب کیا پھر ان میں سب سے اچھے نصب پھر ان میں سب سے اچھے میں مجھے پیدا کیا یہ سارے تو بشر کے سلسلیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں تمام بشر میں سب سے افضل بشر ہیں